بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ سٹویک آج میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت قویق اور آسان سی ریسپی جو آپ 5-10 منٹس میں بنا سکتے ہیں زیرے والے آلو بنا رہے ہیں ہم آج یہ بنانے کے لئے ہم دو آلو لیں گے اور ان کو سلائس میں کٹ کر لیں گے سلائس کی تکنس میڈیم رکھیں گے بہت زیادہ باریک بھی نہیں تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون زیرہ کر دیں گے کیونکہ یہ زیرے والے آلو ہیں اس لئے میں ون ٹی سپون زیرہ جائے گا اگر آپ کو زیادہ ٹی سپون زیرے کا پسند نہیں ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ کر دیں گے اور ان دونوں کی ہلکی سی بھنائی کر لیں گے جب زیرہ اور اگرک کی سمیل آنے لگ جائے تو اس میں آلو ایٹ کر دیں گے اور کچھ دیل اس کی بھنائی کر لیں گے ہاف ٹی سپون 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 ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون 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 آپ ان سب سپس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ارجسٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی کٹی لال مرچ اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑی سی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بھنا ہوا خشک دھنیا اور اس کی بنائی کر لیں گے تین سے چار منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جب اس کو بوائل لانے لگ جائے تو کور کر کے چار سے پانچ منٹ تک پکھا لیں گے کیونکہ پوٹیٹو سلائسیز کی تھکنس ہم نے بہت زیادہ نہیں رکھی اس لئے جلدی گل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ منٹ میں ہمارے زیرے والے گل کے تیار ہو چکے ہیں سیک کوریا سبز دھنیا اور ہری مرچ کے ساتھ گارنش کریں ہماری زیرے والے آلو کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ نے کچھ ایسا بنایا ہے جو آپ کے بچے پسند نہیں کرتے تو آپ ان کو جھٹ پٹ یہ زیرے والے آلو بنا کر دیں انشاءاللہ ان کو یہ بہت پسند آئیں گے کیونکہ موسٹلی بچے آلو پسند کرتے ہیں اور کیونکہ یہ بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کو بھی زیادہ محنت نہیں کرنی گئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے کوکنگ سٹریک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ